السلام علام اللہ نبی عبادہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتقضون مقام ابراہیم مسلم آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم مبلغنا رسوله النبی الكریم العمین الرعوف الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ آيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سَبْحَبَا مُحَبَّتُ وَعَقِيدَتِنَ الْمِلْكِ بَعَوَازِ بُلَنْ پریئے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ پڑھئے پڑھئے محبتنا السلام علیکہ یا سیدی یا خیر خلق اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَجِدی یا رحمت اللہ سونا یا یا تے جہان سارا سجدہ گیا سونا یا یا تے جہان سارا سجدہ گیا سونا یا یا تے جہان سارا سجدہ گیا سونا سونا یا یا تے جہان سارا سجدہ گیا سونا یا تے جہان سارا سجدہ گیا سونا یا تے جہان سارا سجدہ گیا سونا یا یا تے جہان سارا سجدہ گیا سونا یا یا تے جہان سارا پھر ہاتھ لے را دے و فیضہ دے اندر کیونکہ میں دو تین گھنٹے اپنے توڑی واسطے گزار دیتے نے اگلا خدا حافظ سفر وی چالی کلومیٹر عجیبک آیا اے محبت دے نال پڑھئے جتے جاؤں کمہ ٹھا پوے گا انشاءاللہ اختتام یقینی ہو جائے گا جے کر شروع تو یہ جے چلو گے گا نہیں بنے گی محبت نال پڑھئے سونا یا یا تے جہان سارا سجدہ گیا سونا یا یا جہان سارا سجدہ گیا سونا یا یا تے جہان سارا سجدہ گیا جہان سارا سجدہ گیا سونا یا تے جہان آیا آمینہ دلال لے کے رحمت رحمت نال آیا آمینہ دلال لے کے رحمت نال نال جہان سونا یا تے جہان سارا سجدہ گیا سونا یا یا تے جہان سارا سجدہ گیا لایا منکران زہر پایا جنہ بہتا شور لایا منکران زہر پایا جنہ بہتا شور او دے نام دا نکارا ہو رے وجدہ گیا او دے نام دا نکارا ہو رے وجدہ گیا سونا یا یا تے جہان سارا سجدہ گیا میرے نہایت ہی واجب الہترام قابل قدر پیر طریقت نرحبر شریعت الہاج پیر سائی محمد اسحاق احمد صاحب ویسی دامد ورکاتوں ملکدسیات صاحب زادہ والا شان پیر طریقت نرحبر شریعت حضرت قبلہ پیر سائی محمد فطل حق صاحب ویسی طال اللہ عمرہ وزیدہ شرفہو مقتدر سعدات کرام ناد خانان شیری لحسان عوام احل سنت عاجدی تقریب سعید بحسل صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قاد پذیرے ساڑھے بائی ساڑھے دوست جناب محمد عمران ایڈوکیٹ صاحب انہ نے انہ دے بھائیاں نے انہ دے والد گرامی نے بڑی محبت نال بڑے حلوس نال دوستہ حباب نے ملکے اس محفل پاک نو سجایا اللہ کریم انہ دی اس کوشش نو کاوش نو اپنی بار گاوش کبول فرمائے تو آڑا اور میرا آنا مل بیٹھنا اپنی بار گاوش کبول فرمائے عزیزانِ گرامی کا جر کبول فیر صاحب دی موجودگی دے اندر تُسی اور میں انہ دی زیارت دا شرف بھی حاصل کر رہے ہیں آپ دے فیوز و برکات آپ دی نگاہ فیض بھی تو آڑے اور میرے اوپر جاری یہ ساری ہے اللہ خالق کائنات جلو علا دی لاریب کتاب قرآن مجید برہان رشید چون ایک آئے کریم اندہا کچھ حصہ تلاوت کیتا خالق کائنات نے فرمایا وَتَّخِزُو مِمْ مَقَامِ عِبْرَاہِيمَ مُسَلَّا اس آئے پاک دے اندر اللہ کریم نے ایک پتھر دا ذکر فرمائے اس پتھر نو نسبت ہے جنابِ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور جنابِ سیدنا اسماعیل زبیح اللہ علیہ السلام خالقِ کائنات نے اینہ دوان نبیان دی ڈیوٹی لگائی کعبہ شریف بنانتے ایو پتھر ہے جرا گو واسطے استعمال ہویا اور ربِ کائنات نے قرآن کی رشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَوْ عِبْرَاہِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَإِسْمَائِيلِ محبوب یاد کرو ناو ویلا جدوں باپ بیٹا مل کے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام قعبہ شریف تعمیر فرمارہ سن اللہ دے قرآن دے اندر آیا مبادہ اور خالقِ کائنات رشاد فرما رہے اپنے حبیب پیارے نو محبوب یاد کرو ناو ویلا میں رب کائنات دی بارگاہ بچ ارز کیتی مولا تو فرمارے محبوب یاد کرو ناو ویلا جدوں باپ بیٹا مل کے قعبہ شریف تعمیر فرمارہ سن مالک عودوں تے تیرا محبوب وجہ دنیا تے آیا ہی نہیں سی آہوڑی بولے آجے گھر جا کے بس ترے شاید یاد آئے تے پھر دوبارہ ہنیرہ انہوں میرا تا نہیں ناو گناہ بھی میں تا انہوں ہنیرہ کیتا ہے تے ہنیرے جب اے کے فیدہ نہیں اٹھانا ہے سبحان اللہ پوری آخی مالک تیرا محبوب تے دعا ہی نہیں سی تفسیر دیکھ اصول جملے دے ابتدا دے اندر اگر از یا از آ جائے مفسرین فرمان دے میں ازکر ادھ وچ مقدر ہندہ ہے یعنی چھپیا ہندہ ہے رب گویا کے اعلان فرمارے کہ سمجھ آئے یا نہ آئے اکل تسلیم کرے نہ کرے میں از لیا کے اعلان پہ کرنا جدو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کعبہ تعمیر فرمارے زن میرا لجپال او دوں ویخدہ سی پہا کیونکہ جڑی گال سمجھ وچ نہ آئے وہ موجزہ اندھا اکل نجری آجز کرتے ہوئے میرا حبیب سمجھ آئے یا نہ آئے او اس ویلے جدو کعبہ شریف تعمیر ہندہ سی پہا میرا لجپال ویخدہ سی پہا کیونکہ نبی دا ماں نہیں غیب دی خبران دین والا نبی عالمِ ارواہ وے چھوے یا شکمِ مادر وے چھوے دنیا تے آندہ پاباندہ نہیں جس آلم بیچ مرضی نبی ہوئے نبی وے خدہ سی پہا کی اللہ دا گھر کعبہ کون بناندہ ہے پہا جنابِ ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف تعمیر فرمارن جدو دیوارہ تھوڑی ہیں بلند و یعنتِ گو دی لوڑ پہ گئی کوئی مائی دلال کسے کتابری بچ بھی روایت نہیں بھی خواہ سکتا کہ اللہ دے نبی گو کتھوں لے کے آئے سن کیرے پھٹے لے آندے سن کیری گو استعمال کیتی سی کتھوں وانس لے کے آئے سن رب دی بار گیچرز کیتی مولا تیرا گھر کعبہ شریف تعمیر ہو رہے ہیں دیوارہ بلند ہو رہی ہیں مالک ہنگو دی ضرورت ہے میں کل آمان اور کوئی اسباب کوئی نہیں کتھوں لے کے آمان رب العالمین نے فرمایا کوئی گال نہیں نبی محتاج نہیں اندھا ہے جڑا کول پتھر بیانے دیو پر ہی کھڑا ہو جا اے ہی گو دا کم کہے گا جناب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر دیو پر کھڑے ہو گئے جیویں جیویں دیوارہ بلند لیا نے پتھر بھی او میں ہی بلند اندھا جا رہے ہیں اور جدوں تھلے آن دی حاجت پیش ہون دی یہ اویں پتھر تھلے ہو جاندہ ہے میں بڑے اختصارنا البال سمیٹھتا جا رہے ہیں جدوں جناب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر دیو پر کھلو تینا کام ہو رہے ہیں پتھر دی دل وچہ ایک دن خیال آ گیا انہیں کیا یار اللہ دا نبی تیرے اوپر کھلوتا ہے اے موقع کوئی نیتنیت نصیب تے نہیں ہونا پتہ نہیں تعمیر دو دے نوے چار دے نوے ایک کمرہ ہی تا بنانا ہے پہلی یونیورسٹی ہے جنہب ابراہیم تیار کر رہے ہیں جی دے واسطے کعبہ بنا کے پھر مولم دی رب کو درخواست کیتی مالک کوئی مولم بھیج جی رہے اسنو آباد کرے پتھر دے دل وچہ خیال آیا بھی یار کیوں نہ جناب ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ والے نشان نو میں سمولوا اپنے اندر جگہ دیوا پتھر کدی پگھلیا نہیں پر جے نبی دی نسمت ہو جائے تے پگھل جاندہ ہے پیر صاحب موجودن میں اس لیے انوان موضوع سخن بنائے تاکہ سانو سمجھ آوے بھی پیر اندہ کی یہ تکرنہ کی اندہ ہے یہ نسبت کی کمال رکھ دی اگر پتھر نو پیار ہو جائے نا نبی نال پتھر موم ہو جاندہ ہے قدمہ دے نشان نو سمولیا تے جیڑا پیار کرے نا وہ محروم نہیں رکھیا جاندہ میں ایک موٹی جی بات میں تو اندس دین نا کہ مرید نو رب دا قرب اتنا ہی ملدہ ہے جتنا انو اپنے شیخنل پیار ہوندہ ہے گھر جا کے سوچ لیا جی جتنا اپنے شیخنل پیار ہوندہ نا اتنا ہی انو رب دا قرب نصیب ہوندہ ہے اس پتھر نے اندر سمولے قدم ان مالک نے محرومتیں نہیں رکھیا پروردگارِ عالم نے فرما جبریل قابہ ہو گیا تعمیر اس پتھر نو اسیوں نے اہمیں نہیں رہنے دیاں گے انو مقام دیاں گے کیونکہ اللہ دے نبی نال انو نسبت ہو گئی ہے انو پیار ہو یا اللہ دے نبی نال مالک پر حکم ہوئے رب نے فرما جبریل انو بھی قابے دے نالی سجا کے رکھ دے جڑے ہو کے آئے نے منظر وے کے آئے نے اللہ سب نو جانا نصیب فرمائے بیت اللہ شریف تو چاند قدمہ دے فاصلے تے مقام ابراہیم پتھر دا او پتل دا خوال شیشے دا گلاس لگیا ہے او جنا اس دے اندر جڑا پتھر آج بھی موجود ہے جدے اوپر جناب ابراہیم علیہ السلام دے دو قدمہ دے نشان موجود ہیں رب نے سجا کے رکھیا اس پتھر نو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انو ایک دن گھر بھی ٹھیف دل بھی خیال آ رہے کہ یار سجدہ تے رب نو کرنے ہی اندھا ہے عبادت تے کرنی ہی اندھی پر جے قدی رب ایس پتھر نو سجدہ گا بنا دے وینا تے مزہ آجائے فیر عبادت دا لطف آجائے فیر عبادت دا یہ جناب فاروق اعظم گھر بیٹھ کے سوچ رہے سویرے اٹھے تے در مصطف آتے آگئے آکے سرکار دے قدمہ دے اتے ہتھ رکھ کے عرض کی تیلج پالا ایک خیال آ رہے حضور نے فرمایا عمر کا دا خیال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے تاجدار کمنی والے آکا خیال آ رہے سجدہ دے کرنے ہی اندھائے محبوبہ جس پتھر دے ہوتے جناب ابراہیم دے قدمہ لگے نیجے کرے مسلح بن جائے سجدہ کا بن جائے جائے نماز بن جائے چہ سا آ جائے عبادت دی سجدہ دے کرنے ہی کرنے پر یار دے قدمہ والی تھاں تے اللہ دے نبی دے قدمہ والی تھاں تے اگر سجدہ کرنا نصیب ہو جائے تے مد آیا جائے گا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا عمر کفریہ کی دائے غلط کی دائے باطل سوچیں انج نہ کہے کف کافر ہو جائیں گا نہ نہ ہو نہ جبریل امین پیغام لے کے آیا ہو کہ مالک روکو اپنے غلام نوے کی گل کردائے پہ آؤ نہ نہ عزیزان گرامی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے تاجدار دے زبان پاک وچھو جملے نکلے تیرے تے میرے کریم نبی نے فرمایا عمر جڑا تینو خیال آ رہے آئے تینو چنگا لگ دائے پہ آتے میں محمد نو بھی چنگا لگ دائے پہ آ محمد نو بھی چنگا لگ دائے پہ آزیز آنے گرامی قدر ادھر رب العالمین نو کیونکہ جڑی گال جناب فاروق آدم نو اچھی لگے نبیان دے سلطان نو چنگی لگے او مالک نو کیونکہ بری لگ سکتی ہے خالق کائنات نے جبریل نادل فرما دیتا ہو خالق کائنات نے اعلان فرمایا محبوب پیارے رب فرماؤ دائے پیا وَتَّا خِزُو مِمْ مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا کم لیوا لے آو رب فرماؤ دائے پیا جتے قدم عبراہیم علیہ السلام دے لگ گئے نے تو آٹھے غلام دا خیال بن گیا ہے سونیا اے خیال کفریہ نہیں ہے اے باطل خیال نہیں ہے اے بادعقیدگی نہیں ہے اے جناب منبدت نہیں ہے اے پیارے حبیب اپنے غلامہ وے چیلان فرما دیو وَتَّا خِزُو مِمْ مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا جتے جناب خلیل دے قدم لگ گئے اپنے غلامانوں کا وہ نوجائے نماز بنا لگو او نوجائے نماز بنا لگو عزیزانِ گرامی کا درسی اہمیت نے کہن دینا میری زندگی بھی عجیب ہے میری باندگی بھی عجیب ہے میری زندگی بھی عجیب ہے میری باندگی بھی عجیب ہے جہاں پہ شوا نے قدم رکھا ہاں جہاں پہ شوا نے قدم رکھا وہی ہم نے کا بابنا لیا جہاں پہ شوا نے قدم رکھا وہی ہم نے کا بھی عجیب ہے جہاں پہ شوا نے قدم رکھا وہی ہم نے کا بابنا لیا جہاں پہ شوا نے قدم رکھا وہی ہم نے میں نو ایک بیلی کہنے لگا شاہ جی کنے کو قابے بنا ونائی جے کنے کو قابے بنا ونائی جے ایک قابہ تھوڑا ہے جیڑا سامنے میں میں کیا جھلیا میں نو ایک گالتے جاس کہندہ پچھو جی میں کیا حج بیت اللہ کرنا جانا ہے توافے قابہ کرنا ہے عمر واسطے جانا ہے توافے قابہ کرنا ہے توافے قابہ کر کے پھر نال پچھے ہٹ کے کیوے خنائے کہندہ جی مقام ابراہیم پیاوے خنام آؤ میں کیا او تھے کی کرنا ہی کہندہ جی او تھے دو رکھتاں ادا کرنیا نے میں کیا او تھے کیوں کرنیا نے سامنے قابہ تلائے اے تھے پڑنا ہو اے اللہ دا گھر تے سامنے ہوئے پچھے پتھر کیوں لب دائی پیاو کہندہ شہادی آج یہ تھے پڑنیا نے میں کیا کیوں پڑنیا نے کہندہ جی اے تھے نہ پڑنیاں تھے پھر تواف قبول نہیں ہونا اے تکبیر گارہ اے رسالات نعرہ اے حیدری حق قویس حق قویس حق قویس اے تھے ہی پڑنیا نے میں کہتھ لیا سامنے قابہ تلائے شریف پچھے مقام ابراہیم او تھے پڑنا تو نفل پچھے کیوں آ رہے ہیں کہندہ جی نہیں اگر نہ پڑیتے پھر قبول نہیں ہونا تواف میں کہتھ لیا او تھے کیے کہندہ اے پتھر جی دیتے جناب ابراہیم دے قدم لگے نے میں کیا کوڑے آ او جتے قدم لگے جناب خلیل دے او تھے سجدہ کرنا جائز ہو گیا او جتے جتے خلیل دے امام دے قدم لگ گئے جتے نبیان دے سلطان دے قدم لگ گئے لج پالا کا دے قدم لگے او تھے سجدہ کرنا کیوں نہ جائز ہو گیا او اس لئے جسی کہنے یہی آشکوں کی نماز ہے یہی دل جلوں کی نیاز ہے یہی دل جلوں کی نماز ہے جہاں دے رکھا یار نے نقش پا وہی ہم نے سر کو جھکا لیا جہاں دے کھا یار کا نقش پا جڑا نہیں بولے اور تیرا مقدر ہے پتنی عورت انہوں بڑی روک کے گھلے آئے نہیں بولنا تو نہیں بولنا نبیری معافل دے اندر جڑا ران مرید ہوئے بلکل نہ بولے جڑا امام دے پچھے نماز پڑھ کے گھر جا کے گھل نہ کرے بلکل نہ بولے جڑا محمد عربی دا سچا غلامے اپنے پیران دا سچا مرید محبت نال فضا گون جاوے یہی آشکوں کی نماز ہے یہی دل جلوں کی نیاز ہے جہاں رکھا یار نے نقش پا وہی ہم نے سر کو جھکا دیا عزیزانِ گرامی قدر کیوں نہ سر جھکا یہ میرے کریمہ کا امام علمبیہ صلی اللہ علیہ وسلم داو قدمِ انہ وادر العصول پہ پڑھنا امام حکیم ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ تھی چوٹی دی کتابِ حکیم ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ لے موسیقی اداءت تل کل بکاتو بے نور ہی آپ فرماندن جس گلیوی چون جس گلیوی چون میرا لجپال گزر جاندہ سی جس گلیوی چون میرا مہیا گزر جاندہ سی فا اینا ما حل بے بکاتن اداءت تل کل بکاتو بے نور ہی اس گلیوی چون جتھے یار دا قدم اللہ کی جاندہ سی جتھے یار دا قدم لگ جاوے جتھے جنابِ خلیل دے قدم لگ او تھے سجدہ جائز تے جتھے مصطفیٰ دے قدم لگ جاند جگہی نور بن جاندی ہے عزیزانِ گرامی کا درجری جگہ نور بنی کیس وجہ نال اے تھے مصطفیٰ کریم دے قدم لگ گئے آؤ بات سمیٹیے توجہ دے نال میں بات سمجھا دینا چاہنا ماؤ جتھے یار دے قدم لگ گئے او جگہی نور بن گئی تے جناب رگان وے چو خونِ مصطفیٰ دا اڑ جائے خون میں وے کھانگا ایمان کدا کدا مضبوط کیڑا کیڑا بولدائے جڑیاں رگان دے اندر خونِ مصطفیٰ آیا جائے یارا جتھے قدم لگ جان جیس گلی وے جیس مٹی تے قدم لگ جان محمدِ عربی دے او تے جگہ نور بن جاوے جنار رگان وے چو خونِ مصطفیٰ دا اڑ جاوے پھر میرا ذاؤ کا اخد ہے عالی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملہ دنیا اسلام دے عظیم سکالر قرآن و حدیث دے صحیح ترجمان صاحبِ کنزل ایمان امامی عاشقان فارقِ حق و باطل دوتا دوتے پونی دا پونی کرنے والے آپ فرما دینے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلیں ہون کوئی زبان خموش نہ روے کیونکہ ایمان پاکاندہ ذکر کرنا بھی عبادتِ محبت نال پڑیے تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا کیونکہ نوروے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اعلیٰ سنت مجدد دین و ملت آپ فرما دینے آبِ تطہیر سے جس میں پاوت جمعی جنہ نور پانی تطہیر دا لگا ہے پاکیزگی دا جہرے پاکیزہ پانی نور بنے آبِ تطہیر سے جس میں پاوت جمعی مصطفیٰ جانے رحمت پیلا خو سلام شمائے بزمِ ہدایت پاکو سلام عزیزہ نگی رامی قدر امام اللہ علیہ وسلم دیدہ ہو جائے محترمہ عمل مومنین جنابِ سیدہ تنگیبہ طاہرہ جنابِ سیدہ آئی شاہ تو صدیقہ رضی اللہ تنہا محبوبہ محبوبہ رب العالمین آپ پاک سیدہ فرما دینے میں سامنے بیٹھیاں گھر دے اندر تو آڑے تھے میرے کریم آقا امام علمبیہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اپنا جوڑا مبارک گھنڈ دینے پہ آقا پہ بند لگا رہے نے جوڑے مبارک نوں مدینہ دے تاجدار دی زوجہِ محترمائیں تیری تھے میری مہائیں مومن دیمان جنابِ سیدہ آئی شاہ فرما دینے میں سامنے بیٹھ کے بیٹھ رہی ہاں آقا کریم مالِ پاگنوں پہ بند لگا رہے نے میں مسکرہ آقا کریم نوں میرے نبی نے اپنا چہرہ اتاں کیتا لجپال نے فرمایا آئی شاہ مسکرہ کیوں رہی ہیں ہس دی کیوں بھئی آئی شاہ میرے والے وے کے امام علمبیہ نے جوڑے محترمہ کو لو پچھیا مومن دیمان کو لو پچھیا آپ فرما دینے کریم آقا میں سواستے اسٹیاں پہ لجپالہ تسید پہ بند لگا رہے سو اپنے نالے مبارک نوں میں وے خریصہ ہوں تو آٹی پہ شانی بھی چھو پسینے دے کترے آقا جھڑ دے سن پہ آقا نے فرمایا آئی شاہ حسن والی دے گال کوئی نہیں پسینہ دے آئی جاندہ جرا بندہ کم کرے آقا کریم دی بارگا وے سیدہ آئی شاہ آپ ارض کر دیا نیلج پالہ مدینہ دیا تاج دارہ مدینہ دیا تاج دارہ میں اہمیں نہیں مسکرہ ہی آؤ آقا پسینہ یوں دائے ہر بندے نو پسینہ یا جاندہ برکملی والے آؤ تسی نور دے بڑے سونے اتوانو پسینہ یا یا میں اس واسطے حسن لگ پہیا اس واسطے مسکرہن لگ پہیا آقا تو آڈی پہ شانی وچوں او جڑا پسینہ چھڑ دا سی پہا انج لگ دا سی جویں نور دے موتی پہ چھڑ دے لیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالات نعرہِ حیدری حق فرید حق فرید حق فرید حق عویس حق عویس حق عویس حق حق عویس بعتتا ہے بادہ نور کا صبح حق عویس حق عویس حق عویس حق عویس حقıktار حقع ill força صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا تارا جی آگیا ہے صدقہ لینٹیں تسی نہیں آئے ہو ملکن آؤ نہ میرے نال محبت نال پڑی یہ صبح ہوتا ہے باہ میں ہو بھی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا عزیز آنے گرامی قدر آؤ بات سمیٹی آخری بات ارض کر رہے ہیں توجہ دینا رسول اللہ کہیں دا شاہ جی کنے کو کعبے بنا ونے جے میں کہ میرا تے کول نہیں رب فرماریا وطا خزون مقام ابراہیم ومسلہ جی تھے جناب خلیل دے قدم لگ گئے وہ سجدہ گانو مسلح بنا لوو سجدہ گا بنا لوو کہیں دا جی کوئی دلیل میں کہا ہے تی اے بھی اللہ دا قرآن پر چلو تجھے میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جے نکلے جملے امینہ تے راضی دینا ہے آتے انہوں میں دلیل پیش کر رہا ہوں کتاب دا نام بخاری شریف بخاری شریف چار ورہ پہلی جلد اندری چار ورہ امام بخاری یہ واقعہ لے کے آئینے ہیں حضور علیہ السلام دے صحابی نے اتباہ نبنے مال کر دی اللہ تعالی اللہ اکھاں تو نبی نے ہو گئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے ارد کی تی سونیاں آنا او سلیل قومی کملی والے آمیں اپنے محلے دی مسجد دا امامہ اپنے محلے دی مسجد دا امامہ کملی والے آؤ اکھاں بینائی تو چلیاں گئیاں اکھاں سفید ہو گئیاں نے سونیاں از کانتِ لمطار سال الوادی بینی و بینہم کملی والے آ جدو موسم سکھا جووے عودوں میں مسجد دا چلا جاننا جدو بار شند موسم آ جائے پھر کملی والے آ مرے کل مسجد دا نہیں جایا جاندہ کیونکہ درمیان اندر ندیب و اینا شروع ہو جاندی یہ برساتی نالا چلنا شروع ہو جاندہ آقا کریم پھر میرے کل مسجد دا نہیں جایا جاندہ امام علم بی آدی بارگاہ دے اندر نبینا صحابی شکایت پیش کر رہنے آقا کریم نے فرمایا اعتبان فردہ سکیم آخنا میں عرض کی تیلج پالا میرے گھار نہیں جا یا ہندے اب اندر ساڑے سے اطراز کر دینے بھائی پینا کو جا کے دعا تو مگا لیں دے ہوتا گھار کیوں لائے 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 گھار بھائی دلیل اس میں پیش کر رہے ہیں بخاری شریف نے ایک واری فیرہ کر سوڑیاں ایک واری میرے گھار نہیں جا یا ہندے لاج پال نے اے نہیں فرمایا اعتبان تیرا گھر میں مسجد نبی چھوڑ کے صفحہ چب اترا دے شگردانوں چھوڑ کے میں تیرے بیڑے کے میں آماؤں نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دینے دے تاجدار نے یہ جملے ارشاد نہیں فرمائے میرے کریم آقا نے وعدہ فرما لیا اعتبان ٹھیک ہے میں آماؤں گا ہو میرے کریم آقا لج پال مدینے دے تاجدار دے غلاموں اعتبان ابن مالک دے ویڑے جے لج پال آون دا وعدہ کر سکتا یا سیندر مصطفیٰ تے اگر صدا دیئے تے ہو نہیں سکتا سونا انکار کر دے وے جرا محبت نال ارض کریے نہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف فلاتے ہیں یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف فلاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے میں فلتے یقینا محمد عمران محمد کراموں نہ دیکھا رو رہیے لیکن دی اسی زبان کھولا وانگے تے سونا ساڑھے ویڑے بھی آ جائے گا یہ چھے سو اقیبت قدم ہو گیا میرے لج پال داو تیرے میرے گھر کوئی دور نہیں رہ جانے مصطفیٰ دینے گاتوں محبت نال ارض کریے پڑھئے اقیدت نال ارض سنا ہے آپ تو ہر عاشق کے گھر تشریف فلاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے اے جا خیالی میں گناہ گا رہاں اوہ نبی آدھا سردارے سنا کیویں آئے گا ہو یسی نیویں ہو کے ارض کر لینے آؤں بابا بلے شاہ گزوری رحمت اللہ تعالی لے آپ دی زبان اندر آپ فرمان دے نباں میں جانے تیانا جانوے ویڑے آوڑ میرے باں میں جانے تیانا جانوے کوئی زبار خموشنل ہوئے ہنیرے والے تے چانن والے سارے پڑھے کیمرہ گمائے نہ سارے اندھو پر در ہاتھ لہرہا کے فضا دے اندر جھنڈے بنا کے درے مصطفیٰ تے آج پیر پیر صاحب کی بلادی موجودگی دے اندر آمنا دے لال نو صدا جنیے باں میں جانے تیانا جان ویڑے آوڑ میرے باں میں جانے تیانا جان لے ویڑے آوڑ میرے لوکہ پھانے تُو چاک مجھی دا ساٹھا تے دین ایمان تیانا جان بے ویڑے آوڑ میرے یا رسول اللہ باں میں جانے تیانا جان بے ویڑے آوڑ باد ختم کریئے میرے کریمہ کا امام علمؑ صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق جناب فاروق آدم جناب عثمان غنی جناب حیدر قرار سادہ سعید تلحظ بین و نال لے کے امام علمؑ حضرت اطبان ابن مالک د گھار آ گئے میرے کریم نبی رواز میرے نیدے تاجدار نے جو کدمرنجا فرمایا آقا نے فرمایا ایتبان دس منوں کیوں بولایا ہی ارض کی تیلج پالا ہاں میرے ویڑے کھلو دو رکت نماز نفل ہی پڑھ دے ہو نفل پڑھ دے ہو آقا نے اینی فرمایا ایتبان تیرا گھر کوئی خانہ کعب آئے تھے نفل پڑھئے میں پڑھنی ہوئی نماز دے ہوتھیں پڑھنگا جتھے جناب منحک نماز پڑھئے پڑھنی ہوئی تے ہوتھیں پڑھیں گا جتھے ایک نماز پڑھئے تے پنجا ہزار نماز دا سوا مل جائے میں پڑھنی ہوئی تے ہوتھیں پڑھیں گا جتھے ہون فلسطین دے اندر بمباری ہو رہی ہے ایک نماز پڑھئے تے پچی ہزار نماز دا سوا مل جائے امام علمبیاء اے تم نے ارشاد نہیں فرمائے میرے کریم نبی نے فرمایا ایتبان بول کی تے پڑھا بول کی تے پڑھیں ارد کی تی سونیوں ایتھے پڑھ دیو آقا نے نماز نیت لئی ہون ایتبان ابن مالک ہم کی پہ کر دینے حیثن نبی نے اینج تٹول دے تٹول دے آقا دے قدمانو اینج آقا دے قدمان دے گرد دہرہ پہ لگاؤں دینے حضور علیہ السلام جدو نماز تو فارغ ہوئے آقا نے فرمایا ایتبان ایک کی پہ کرنا ہے آؤ میں نتیجہ کا ٹڑھ لگا ماں تو آڈا کی تا میں تکمیل کر دی ہیں اپنے مسلکتے عقیدے دی عزیدہ نے گرامی قدر جناب ایتبان جملے بولے بخاری شریف پہ پڑھنا ہو میں تائیوں کہیں نہ بخاری پڑھنی ہے تے پوری پڑھو پھر ایتبان کی کریں گا ایتبان رو کے کہنے سونی آؤ اتا خزو ہم سلنا کملی والے آجدوں بارش آ جائے گی میرے گلم سیتے نہیں جایا جائے گا میں تو آڈے قدمہ والی تھا نو مسلح بنا لماں گا نرائے رسالات نرائے حیدری نرائے حیدری حق فرید حق فرید حق عویس حق عویس کیری جگہ نو مسلح بنا لماں گا سونی آؤ جیتے تیرے قدم لگے ہیں راب کی فرما رہے قرآن وَالتَّخِزُونِ مِمْ مَقَامِ عِبْرَحِيمَ مُسَلَّحِ جیتے جنابِ خلیل دے قدم لگے ہوتھے مسلح بناو تے صحابی مصطفیٰ دے سامنے کہہ رہے ہیں سونی آؤ اگر غلط ہوں داتے لجپار منہ نہ فرما دیں کملی والے آجدوں نہیں نا مسیح تے جانا ہوئے گا میرے قلوں میں تو آڑے قدمہ والی تھانتے مسلح بنا لماں گا ایتھے نماز پڑھاں گا جماعت جانتا خوف نہیں ہوئے گا میرا خیال آخری شعر میں پڑھ رہے ہیں محبت نالفضہ کونجنی چاہیے دیتے فیر جاوزت کلندرِ لہوری علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ لے نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری حق فرید حق فرید حق فرید حق عویس 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 موسیقی